کون کون اسٹیبلشمنٹ سے ملا کیا علی امین گنڈاپور نے غداری کی کے پی ہاؤس کی نئی کہانی عمران ریاض کے بڑے دعوے سامنے آگئے صحافی عمران ریاض خان نے کے پی ہاؤس کی نئی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے غائب ہونے کے بعد بیرستر گوھر کے پی ہاؤس پہنچے وہاں ایک اہلکار نے انہیں علی امین سے رابطہ کرنے کا کہا بیرستر گوھر کو کہا گیا کہ احتجاج ختم کریں اور پھر آ کر بیٹھ کر بات کریں بیرستر گوھر اس اہلکار کو یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ ہم سیاسی کمیٹی میں بات رکھتے ہیں جو بھی فیصہ ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی وہاں سے نکلے اور سیاسی کمیٹی کے سامنے یہ مطالبے رکھے لیکن وہاں یہ فیصہ کیا گیا کہ اب احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا دوسرا یہ کہ ہم عمران خان سے ملنے نہیں جائیں گے پھر سیاسی کمیٹی کے پیسے کے بعد فردوس شمیم نقوی اور حامد رزا کازمی سٹیبلشمنٹ کے افسران سے ملنے چلے گئے صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ اس کے بعد جو کہانی ہے یہ کنفرم نہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ حامد رزا اور شمیم نقوی جب وہاں پہنچے تو ایک جنئر آفیسر سے ملاقات ہوئی کیونکہ سینئر آفیسر کسی میٹنگ کے لیے جا چکا تھا دونوں نے پارٹی کے پیسے سے جنئر آفیسر کو آگاہ کیا صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ ممکن ہے اس وقت علی امین گنڈاپور نے خود رابطہ کیا یا پھر ٹریس ہو گئے اب علی امین گنڈاپور پردہ ڈال رہے ہیں لیکن ان پر کوئی یقین نہیں کر رہا سب کو پتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کہیں لے جایا گیا اور وہاں مذاکرات بھی ہوئے ایک صحافی نصت جعوید نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ علی امین گنڈاپور کیپی اسمبلی اجلاس میں پہنچ جائیں گے اور وہ پہنچے علی امین گنڈاپور نے ایک طاقتور آدمی کے ساتھ کھانا کھایا پھر مشاورت کے بعد کیپی اسمبلی گئے صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ کچھ فیصلے علی امین گنڈاپور نے غلط کیے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ علی امین گنڈاپور غدار ہے تو جائز نہیں حکمت عملی غلط ہو سکتی ہے کوئی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن علی امین گنڈاپور عمران خان سے وفادار ہے تنقید کرنے والے سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ عمران خان کا وفادار ہی اتنی رکاوٹیں دور کر سکتا تھا